موسیقی 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 وَقَرِيمِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَابِنُ سَلِّي عَلَيْهِ صلاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات ملک تو ہیں میری فرد فتح سمھالے ہوئے پھر اس کے بعد ہیں سم مصطفیٰ سمھالے ہوئے اور نبی کے اس میں گرامی کا فیض کو دیکھو میرے چرات کو خود ہوا سمھالے ہوئے اور جہاں ہزاروں بزرگوں کی خان پاہیں ہیں وہ ملک ہیں میرے خوجہ پیا سمھالے ہوئے ہزار سجدے جہاں کا تواف کرتے ہیں ہزار سجدے جہاں کا تواف کرتے ہیں وہ ایک سجدہ ہے کربو بلا سمھالے ہوئے وہ ایک سجدہ ہے کربو بلا سمھالے ہوئے حضرات محترم شاعر کہتا ہے سردار کریں گے نمز زمیدار کریں گے سردار کریں گے نظمیدار کریں گے امت کی مدد سجدے عبرار کریں گے اور محشر میں یہ کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ جاؤ اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے حضرات جو آج میرا موضوع ہے رب کعبہ کلام مقدس کے اندر رشاہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَا لَا خُلُقٍ عظیم یا رسول اللہ آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے آپ کا کردار بڑا عظیم ہے آپ کا اخلاق بڑا حسین ہے بڑا جمیل ہے حضرات رب نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا اے میرے حبیب تمہارا جو کردار ہے بڑا انوکا ہے تمہارا جو انداز ہے بڑا نیرانہ ہے اے میرے حبیب اس لیے رب کعبہ نے کسی نبی کو جب دنیا کے اندر بھیجا تو کسی کو کسی قبیلے کا نبی بنا کر کے بھیجا کسی کو کسی قبیلے کا بنا کر کے بھیجا کسی کو کسی خاندان کا بنا کر کے بھیجا کسی کو کسی صلحہ صالحین کا بنا کر کے بھیجا لیکن میرے پیارے جب باری آئی رحمت عالم کی جان عالم کی غریبوں کی غم کسار کی بے قسو کی مددگار کی یتینوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والی ذات کی اپنی حبیب کے تعلق سے ارشاعت فرمایا اے میرے حبیب ہم نے جسے جو عطا کیا یہ ہماری مرضی تھی ہم نے خلا کو خلا قبیلہ عطا کر دیا خلا کو سرداری عطا کر دی خلا کو بادشاہت عطا کر دی لیکن اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کسی ایک انسان کے لیے نہیں بنایا ہم نے تمہیں کسی ایک جاندار کے لیے نہیں بنایا کسی ایک شیکل میں ہم نے تمہیں خاص نہیں کیا رب ارشاعت فرماتا ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ علمین اے محبوب آپ کی رحمت تمام جہان کے لیے عام ہے اور اس میں چاہے گورا ہو یا کالا ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو حدنا ہو یا آلہ ہو غریب ہو مسکین ہو لاچار ہو مجبور ہو موتاج ہو تمام کے لیے آپ کی رحمت عام ہے میرے حبیب ہم نے تمام عالم کے لیے جب کسی نبی کو بھیجا تو ایک عالم کسی کو بخش دیا لیکن آپ کو تمام جہان کی رحمت بنا کر گی حضرات اللہ کے رسول علیہ السلام کا خلاف کتنا عظیم الشان ہے حضرات مکہ کی سرزمین ہے مکہ کی سرزمین ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے غلاموں کی درمیان جلوہ فرمائے آقا کے غلام نبی کے اخلاف کو دیکھ کر کے نبی کے کردار کو دیکھ کر کے نبی کی حالت اور قیفیت کو دیکھ کر کے اسلام کے دامن میں داقل ہو رہے ہیں اسلام کی خودیوں سے معلومان ہو رہے ہیں اسلام کی صفت سے اپنے آپ کو متصف کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات اسی سرزمین پر ایک یہودی کا لڑکا ہے حضرات محترم جس نے نبی کے بارے میں سنا حضرات جب نبی کے بارے میں سنا تو راستے گلی کونچوں میں وہ انسان پھرتا کبھی راستے میں دوڑا ڈال دیا کرتا کبھی راستے میں کانٹے مچھا دیا کرتا ترہ ترہ کی تکلیفیں دینے کے لیے وہ بچہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے راستے میں ترہ ترہ کی تکلیفیں دینے چیزیں ڈال دیا کرتا اللہ اکبر کبیرہ ایک مرتبہ کا اتفاق ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ کے بازاروں میں ٹہن رہے ہیں اللہ کے رسول اپنے غلاموں کو دعوت عام دے رہے ہیں حضرات جب اس یہودین و جوان کی نگاہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے رخی انور پر جمل کریں اللہ کے رسول علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو دیکھتے ہی قربان ہو گیا حضرات جو دل کے اندر غبار جمع ہوا تھا وہ سارا کا سارا نکل گیا حضرات نگاہوں نے چاہا کہ اس حسین شخص کا دیدار کرتے رہیں ارے دیدار جنہوں نے کیا ان سے پوچھ کر کے دیکھتے ہیں اے ابو بکر تم بتاؤ تم نے نبی کو کیسا پایا اے عثمان تم بتاؤ تم نے نبی کو کیسا پایا اے عمر تم یہ بتاؤ تم نے نبی کو کیسا پایا حضرات آئیے اور کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں امب المؤمنین حضرت آئیشہ صفیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلتی ہیں پوچھتے ہیں مومینوں کی ماں آپ بتائیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا حسن کیسا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا جمعان کیسا تھا تو آقای کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کر رہی ہیں کہ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں جلوگر ہوئے میرے حجرے میں جلوگر ہوئے اتنے میں کیا دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام ارشان فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ چمک رہا ہے مہین ارزکیرہ رسول اللہ آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے حضرات آقای کائناس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رخ سے نقاب کو ہٹایا تو حضرت آئیشہ صدی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ انا فرماتی ہے یا رسول اللہ اپنے چہرے کو ڈھک لیجئے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں وہ کمال تھا وہ جمال تھا جس نے دیکھ لیا وہ کلب پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے حضرات اب وہ قربان ہو تھا غرد و غبار جو اس کے دل میں اچھایا ہوا تھا جو اس کے غرد و غبار بیٹھا ہوا تھا وہ دل سے میل کچھے ساف تھا حضرات اب وہ انسان اسی کنڈیشن و مراحیم ہے اسی کیفیت میں ہے حضرات اب وہ انسان سوچ و فکر میں ہے اب وہ انسان اس حیرانی کے عالم میں اپنی زندگی کے ایاموں کو گزار رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ دیدار کیا محبوب کا قربان ہو گیا حضرات اب اسی تماظت میں وہ انسان ٹہل رہا ہے گھوم رہا ہے کہ اسی طریقے سے نبی کا دیدار ہو جائے مسلمانوں کے عظیم پیغمبر کا دیدار ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ اسی کنڈیشن و مراحیم کے اندر اب وہ انسان جب اپنی زندگی کو گزارتا ہے اس لیبل پر پہنچ جاتا ہے یہاں تک کہ جب نبی کا دیدار نہ ہوا تو حضرات جب نبی کا جب دیدار نہ ہوا تو اسی کیفیت کے عالم میں وہ انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور جیسے ہی بیمار مرا جب نبی کا دیدار نہ ہوا تو حضرات جب بیمار جب وہ انسان پڑ گیا تو تمام طبیبوں کو دکھانا شروع کر دیا دوکٹروں کو دکھانا شروع کر دیا حکیموں سے علاج کرانا شروع کر دیا اللہ اکبر کبیرہ میں نے عالم تسکر میں سوال کیا اے نادا نسان جب تک تیرے دل کے اندر غرد و غبار چھما ہوا تھا تجھے معلوم نہیں تھا لیکن جیسے ہی غرد و غبار تیرے دل سے ہٹا تو محبت میں نبی کی ایسا گرفتار ہوا کہ تمام زمانہ تیرا علاج کراتا رہا اور کرتا رہا لیکن تجھے شفایہ بھی نہ مل سکی تجھے کامیہ بھی نہ مل سکی اب وہ انسان کہتا ہے ارے نبی کے چرطر کو جس نے دیکھا نبی کے کیرکٹر کو جس نے دیکھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشنز آپ کو امیجیٹلی پہنچ جائیں